بسم اللہ الرحمن الرحیم منگل کو پہلا ونڈے میچ پہلا ٹی ٹوینٹی میچ جو ہے کھیلا جانا ہے نیشنل اسٹیڈیم کرانچی پہ جہاں پر اگر دیکھا جائے تو ٹک ٹو کی فروخت اس وقت اگر دیکھا جائے تو بہت زیادہ ہائی لیول پر دکھائی دے رہی ہے شائع کی نے کرکٹ جو ہے میچ دیکھنے کے لیے بہتاب نظر آ رہے ہیں کیونکہ سترہ سال کے بعد انگلینڈ کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پر پہنچی بھی ہے سارے صورتحال پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ ہمارے سٹوڈی پہ موجود ہیں ہمارے ساتھی اسپورٹس اینیلسٹ ریاض الدین صاحب ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں فرحان فریض صاحب جو اسپورٹس اینیلسٹ ہے اور ان کے ساتھ موجود ہیں فوزیا فلک صاحبہ جو ڈائریکٹر فیزیکل کالج ایڈوکیشن گورنمنٹ آف سندھ کی نمائندگی کرتی ہیں تو آج سارے صورتحال پہ فوزیا صاحبہ سے بھی بات کریں گے کرکٹ کے حوالے سے اور دیگر ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ کالج کے اندر جو ہے بہت زیادہ سپورٹس کی ایکٹیوٹیز جو ہے دوبارہ سٹارڈ ہوتی بھی دکھائی دیئے ریاض صاحب جو آپ سب سے پہلے آتے ہیں ریاض صاحب ہے سترہ سال کے بعد جو ہے انگلین کرکٹ ٹیم پاکستان کے دورے پہ پہنچی ہے اور پہلا ٹی ٹوئنٹی میچ منگل کو کھیلا جانا ہے کیسا دیکھتے ہیں اس میچ کو اور شاہی کی نے کرکٹ اس میچ کو دیکھنے کے لیے بڑی بہتاب نظر آ رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ شہزاد اموید دیکھیں یہ تو بڑی خوش آئین بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ہے کہ اب ہمارے صدرورتی کے حالات اتنے اچھے ہیں کہ ماشاءاللہ کم و بیش ایک ڈیڑھ سال سے دنیا بھر کی ٹیمیں جہاں وہ آنا شروع ہوئی ہیں اور لاسٹ آپ نے دیکھا کچھ مہینے قبل جب آسٹریلی کی ٹیم یہاں پر پاکستان آئی تو اس کے بعد ایک انٹرنیشنلی مطلب ایک ایڈموسفیر کیریٹ ہوا کہ یہا پاکستان میں انٹرنیشنل سپورٹ جو ہیں وہ بہال ہو گئے ہیں انگلینڈ کی ٹیم نے بھی یہاں پہ پہ پہلے آنا تھا لیکن وہ پہلے نہیں آسکی اور آپ نے دیکھا کہ نیوزیلینڈ کی ٹیم آئی یہاں پہ اور وہ کچھ جنبات یہاں سے چلی گئی جس میں انڈین جو لابی تھی وہاں سے مطلب بھی ایک ایسی موو ہوئی جس کی وجہ سے نیوزیلینڈ کی ٹیم یہاں سے چلی گئی درشد گردی کے خطرے کی وجہ سے لیکن الحمدللہ ہماری سیکیورٹ جو ادارے ہیں انہوں نے حالیہ سالوں میں جو مطلب محنت کی ہے اور جس طرح جو قربانیاں بھی ہیں اور اس کے نتیجے میں اب ہمارے ہاں امن و امان قائم ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے یہ سیریز جو ہے سترہ سال کے بعد یہاں منقض ہو رہی ہے شہزادہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ سے کموش ایک سال پہلے اس وقت جب پاکستان میں بلکہ دنیا بھر میں کووٹ کی صورتحال جو تھی وہ سرچڑ کے بولوئی تھی تو پاکستان نے انگلیش کرکٹ بورٹ کے جو فنڈ میں کمی آگئی تھی اس کو مطلب ایک طرح سے فنڈ ریزنگ آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان نے ان حالات میں کووٹ کے سب حالات میں انگلینڈ کا دورہ کیا اور انگلیش کرکٹ بورٹ کو اس جو سچویشن تھی ان کی جو ان کو فنڈ کے مسائل تھے اس سے ان کو باہر نکالا ان کی ارننگ ہوئی تو میں یہ سمجھا ہوں کہ یہ بڑی اچھی بات ہے خوش آئند بات ہے کہ اور جیسے آپ نے بھی کہا اپنے انٹروں میں کہ پاکستانی شائقیں جو ہیں وہ کافی زیادہ مطلب یہ کہ ان کو شوق ہے کہ انگلیش کر کے ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ اپنے سامنے یہاں پر کھیلتا ہے دیکھیں دیکھیں پاکستان میں جو حالات رہے گزشتہ سالوں میں اس میں مطلب سیکورٹی کے ظاہر ہے ایسے معاملات تھے مسائل تھے جس کی وجہ سے شائقین کو گراؤن تک آنے کے لیے کافی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تھا لیکن اب جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالیہ مہینہ جو لاسٹ ٹیم یہاں پر آئی تھی اس کے بعد سے تھوڑے سے حالات بہتر ہوئے سپریم کورٹ نے بھی اس میں آر دیئے کہ شائقین کو زیادہ پریشانی نہ ہو تو اب یہ ہے کہ نسبتاً آسانی سے شائقین جو ہے وہ اسٹیڈیم آ سکیں گے لیکن شہدادہ اس میں جو سب سے مدب جو اہم صورتحال شائقین کے حوالے سے جو آپ نے سوال کیا تھا وہ یہ ہے کہ ہم جتنا اچھا مدب اسٹیڈیم کے اندر شائقین کو فیسلیٹیٹ کریں گے ان کو ایکومیڈیٹ کریں گے ان کے لیے آسانیاں پیدا کریں گے اتنے ہی زیادہ شائقین جو ہیں وہ اسٹیڈیم کا رخ کریں گے ایک تو یہ چیز ہو دوسرا یہ کہ ہم نے یہ دیکھا کہ گزشتہ سالوں میں بھی اور حالیہ سالوں میں بھی ہم نے یہ دیکھا کہ جب بڑی بڑی یہاں پر ٹی میں آئیں لیکن ٹیسٹ میچز میں خاص طور سے یہاں پر تو اتنی پبلک نہیں آتی تھی اور بعض اوقات ہم نے ونڈے اور ٹی 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 میں بھی دیکھا کہ جو ایکسپیکٹیشن تھی شائقین کی وہ اس طرح سے نہیں آئے شاید اس کی وجہ شائقین کے نہ آنے کی یہ تھی کہ ایک تو ٹرانسپورٹ کے مسائل تھے پر یہاں تک آنے میں اسٹیڈیم ت اندر وہ ایڈموسفیر فینڈلی نہیں تھا جو شائقین باقاعدہ آ سکے ہیں اس لیے کہ چیزیں اتنی مہنگی ملتی ہیں اور مطلب لوگوں کو وہاں پریشانی ہوتی ہے دوسری چیزیں ہوتی ہیں لیکن میں ہی سمجھتا ہوں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے اب حالیہ مہینوں میں ان تمام چیزوں کو ایڈرس کیا ہے اور جو مسائل تھے اس کو اوور کم کیا ہے لیکن اس کے باوجود میں یہ سمجھتا ہوں کہ زیادہ زیادہ شائقین کو ان لانے کے لیے اور اس میں جو ینگسٹرز ہیں ج جو ہمارے طالبیل میں ان کی توجہ ایسانے مفضول کرانے کے لیے ان کو تھوڑا سا آپ کو بینیفٹ دینا پڑے گا کہ یہاں پر مطلب کولیجز کے خاص طور سے اور یونسٹریز کے جو طلبہ و طالبات ہیں ان کے لیے کوئی ایسا سسٹم بنایں کہ ان کو ٹکٹ و ٹکٹ میں تھوڑا سا ریلیکسیشن دیں تاکہ آپ کے اسٹیڈیم بھرے بھی نظر آئیں جب دنیا کی باہر کی ٹی میں آتی ہیں تو وہ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کا اسٹیڈیم جو ہے شائقین سے بڑا ہوگا اس لیے کہ دیکھیں کرکٹ ہمارا پیشن ہے اور دنیا بھر میں ہم کرکٹ کے مطلب نام سے پہچانے جاتے ہیں گو کہ ہمارا کھیل قومی کھیل جو ہے ہاکی ہے لیکن جتنی پذیرائی پاکستان میں کرکٹ کو ملتی ہے آپ یہ دیکھیں کہ ایک جیت سے پوری قوم متحد ہو جاتی ہے تو یہ پیشن ہے میں ہی سمجھتا ہوں کہ اس جانب ہمیں جتنی پوزیٹیو مطلب یہ کہ ہمیں عمل درامت کر سکتے ہیں وہ ہمیں عمل درامت کرنا چاہیے اس کی وجہ سے ہماری کرکٹ نہ ایسے اوپر اٹھے گی بلکہ ہمارے نوجوانوں میں بھی یہ مقبول ہوگی تو میں ہی سمجھتا ہوں کہ مقبول ہوگی نوجوانوں کے لیے تو ویسے ہی مقبول ہے فران فرید صاحب ہے کیا کہیں گے اسکوٹ کا اعلان ہوا ہے انگلین کے خلاف بھی اس میں آمیر جمال اور اسپینرز جو ہے عبرار احمد کو ٹیم میں شامل کیا گیا ہے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اگر ڈومیسٹک کو ترجیح دینی ہے اور ڈومیسٹک میں جو رلکے پرفارم کرتے ہیں اگر وہ پرفارم کریں اور پ کتنا پلیئرز پر اثر ہوتا ہے کیونکہ اگر ہم دیکھیں کہ دونوں پلیئرز کی کارکردگی کوئی ایسی نہیں ہے کہ اسے انگلینڈ کا خلاف جو ہے سیریز میں موقع دیا جائے یا اسکوٹ میں رکھا جائے بجائے اس کے کہ ہم جو نوجوان انڈر نائنٹین کے پلیئرز سے اگر حسیب اللہ کی بات کریں تو بڑا اچھا پرفارم کرتے دکھائی دیئے ٹی ٹی نیشنل ٹی 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 کے اندر اور اس کے علاوہ اگر سرفراز احمد اگر تھوڑا س ریسٹ اب محمد رزوان کو دے دیتے اس سریز کے اندر بجائے اس کے کہ دو تین میچز ہم رزوان کو کھلاتے باقی میچز اگر ہم سرفراز کو کھلاتے یا چیک کر لیتے ہیں لیکن ہم نے محمد حریس کو ٹیم کے ساتھ رکھا ہے جو نیشنل ٹی 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 میں بھی جو ہے اگر دیکھا جائے تو وہاں پر بھی رن کرتے دکھائی نہیں دیئے کیونکہ اگر سرفراز کی بات کی جائے تو وہ اس وقت جو ہے نیشنل ٹی ٹی کی نمبر ٹو بیسمنٹ کی ایسس سے جو ہے لیٹ کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں کیا سمجھتے ہیں کراچی کے پریئرز کے ساتھ جو ہے ذاتی ہوتی دکھائی دے رہی ہے جی شہدارہ بلکل صحیح کا آپ نے اور بلکل صحیح پائنٹ پر آپ نے اشارہ کیا ہے کہ نہ صرف کراچی کے پلیئرز کیا زیادتی ہو رہی ہے کراچی کے کلپس سے زیادتی ہو رہی ہے کراچی کی ایسیسیشن کی ساتھ زیادتی ہو رہی ہے یہ پوری کراچی کے ساتھ اس طرح کیا جا رہا ہے کہ ہماری نرسری کو بنگ کیا جا رہا ہے ایک پروڈکٹ پروائیڈ کرتی ہے کلپس اور کلپس سے بچے لگل کے جاتے ہیں ڈپارٹمنٹ میں کلپ سے پھر آگے کسی ایسیسیشن میں جاتے ہیں اور وہاں پر ابھی جانے کے بعد اگر پلیئرز کو چانس نہیں ملے آپ نے صرف راس کی بات کی کہ سیکنڈ بیس بیسپن ہے ٹی ٹونٹی میں تو مجھے تو ابھی پہلے سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کریٹیریا رکھا کیا ہے کہ آپ نے نیشن ٹی ٹونٹی ایونٹ کو اس لیے رکھا ہے کہ ان کی کارگردی کو دیکھ کر کسی ایونٹ میں یا ورلڈ کپ میں جو احالیہ میں ٹورنمنٹ ہو رہا ہے اس میں لڑکوں کو چیک کیا جائے گا زاہید طیب کی میں بات کروں گا بڑے شاندار ہونیار ینگ ٹی ٹی ٹونٹی میں بہت ہی شاندار پرفارم کیا ہے ان کو ترجیح دیتی ہے زاہید جمال کو جو کہ جن کی پرفارمات آمیر جمال کو جن کی ایوریچ اور جن کی سٹائی کریٹ زاہید طیب سے بہت کام ہے اور میں بات کروں گا اسمان قادر کی تو جو آپ کا سب سے اچھا لیک سپنر سندھ اور کرانچی کے لڑکوں پر تو نظر کرتی دکھائی نہیں دے رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ کے جو سلیکٹر ہیں جو لیپ ٹاپ پر ٹیم سلیکٹ کرتے ہیں محمد وسیم صاحب جی بلکل اور اسی طرح آپ نے اشارہ کیا وکٹ کیپر حریس کو سلیکٹ کر لیا دیکھیں کچھ دن پہلے ہی رزوان کا ایک انٹروو چلا تھا پریس کانفرنس کردے ہوئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ ہاں اگر مجھ سے اچھا وکٹ کیپر ہے تو وہ آئے ٹیم میں کھیلے اور پھر انہوں نے خواہش کا ظاہر کیا کہ ہاں حریس جو ہے بڑا اچھا ہے وہ جو ریپلیس کر سکتا ہے بطلب انہوں نے خواہش کا ظاہر کیا کہ میرے بار جو وکٹ کیپر ہونا چاہیے ٹیم میں وہ حریس ہونا چاہیے تو خان صاحب حسیب اللہ کے ساتھ کیوں ذاتی کی جاری ہے اگر اسے دیکھے تو نائنٹین میں انڈر نائنٹین کے اندر والکپ کے اندر بھی انہوں نے سنچیر سکور بھی کی پھر نیشل ٹی ٹویٹی جا رہی ہے اس میں بھی ان کی کرم کیے وئے ہیں کافی کیچز اچھے کیے وئے ہیں تو کیا وجہات ہیں جو نظر کرم ہسیب اللہ پر نہیں ہوتا وہ حصل میں کسی کی لوبی میں نہیں ہے اور کسی کی نظر کرم میں نہیں ہے ان کا ہاتھ ابھی کسی پر ہے نہیں یہاں پر کلچر یہ ہے کہ آپ جب تک کسی کی نظر کرم پر نہیں آئیں گے تو یہاں سے ہاتھ نہیں رکھا جائے گا تو اسی طرح اب رضوان کو ابھی جب افتقار کی بات کی آسف کی بات کی اور جو لڑکے ہمارے ایشیا کب میں بلکل فیلیہ نظر آیا تو کہنے لگے کہ یہاں پر ہمیں ایکسپریئنس چاہیے ورلڈ کپ کے لیے جانے ہیں کوئی ریس نہیں لے سکتے تو سرفراس تو سب سے زیادہ ایکسپریئنس تھے سرفراس اگر آپ رزم میں سرفراس کو بٹھاتے ہیں خدا ناکہ سے رزمان کے ساتھ کوئی امیلنسے ہوئی آتی جس طرح دیکھا گیا ہے کہ رزمان کے ساتھ مسائل چلنے ایشیا کب کے اندر فران صاحب ہے ہم سمجھتے ہیں کہ آدھی سے زیادہ ٹیم تو انفٹ نے نظر آتی بھی دکھائی دی جو لڑکا فٹ ہو گئی تھا شاہ نوازدانی فائنل میں اسے کھلایا نہیں اور اسے ورلڈ کپ میں بھی ریزم میں کر دیا جو لڑکا انفٹ تھا دو سیریر سے وسیم جونئر اس کو پلائنگ الیمن میں دال دیا تو یہ کھلا تازات نظر آ رہا ہے ہمارے کرکٹ بورٹ کے اندر ریاز بھائی نے بات کی کہ زیادہ سے زیادہ سہولیتے دی جائیں لیکن یہاں پر تو ہماری کراچی کے اندر بھی انگرائنٹ کے ٹیم آرہی ہے چار ٹی ٹونٹی کھیلے جا رہے ہیں یہاں ایسیو سیشن نہیں ہے کوئی فعل نہیں ہے کام پی سی بھی چاہ رہی ہے ہر کام پی سی بھی کرے چاہی کا کب بھی پی سی بھی دے جائے پی سی بی کے حوالے سے اور بھی جو ہم بات کریں گے فران صاحب ہے فلک صاحبہ کے پاس آتے ہیں فضید ابھی کیا کہیں گے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ کچھ عرصے پہلے اسپورٹس کا روجاند کم دکھائی دیتا تھا لیکن ایک دفعہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسپورٹس کی سرگرمیاں بہت زیادہ بال ہوتی دکھائی دے رہی ہیں کیا کہیں گے اس پر کوئی نائنٹین کی وجہ سے سب پوری دنیا جو ہے وہ دسٹرب ہوئی کالیجز اور سندھ دیپارٹمنٹ جو کالیج دیپارٹمنٹ ہے وہ ہمیں انسٹرکشن دیتا ہوا نظر آ رہا ہے اور بقاعدہ ٹائم ٹیبل بھیجا جا رہا ہے کہ آپ لوگوں نے اینوال سپورٹس ضرور کرانا ہے یا ساتھ ساتھی میں تیار کرنی ہے ابھی پچھلے ہی دنوں آپ نے دیکھا ٹونٹی وان اور ٹونٹی ٹو کی جو سندھ گیمز ہوئی اس میں ہمارا ڈسٹرکٹ ایسٹ نمبر بان پہ رہا اور اسی طرح کالیجز بھی اب میند کرنے لگے اور گرلز ماشاءاللہ سے بہت انٹریسٹ لے رہی ہیں دوبارہ اور ڈی پیز بھی ساتھ انہوں نے ڈی پیز کو اسی لیے رکھا جاتا ہے کہ آپ سپورٹس کو پرموٹ کریں اور ساتھ اب تو ہمارا سبجیکٹ بھی ماشاءاللہ سے ہر کالیج میں میں نے اپنے کالیج میں سٹارٹ کروایا ہے فیزیکل ایڈوکیشن بورڈ میں ہے اس لئے بس ہمارا اور ساتھ ساتھ اسپورٹس کے ہم سبجیکٹ بھی پرموٹ کر رہے ہیں میں خود ایمفل اسپورٹس سائنسز بھی ہوں بلکل اسپورٹس کو پرموٹ کر رہے ہیں ریا صاحب جس طرح انہوں نے ایڈوکیشن کی حوالے سے بات کی تو اب ہم ایڈوکیشن کو بھی بہت زیادہ توجہ دکھائی دیتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کیونکہ ہم اپنے جو کرکٹر سے ان کو بھی جو ہے نساب میں ہم ان کے حوالے سے جو ہے ایک جو چپٹر کے اندار اور اس کے ساتھ دیگر ایٹلیٹس کا اس کے بعد بابر آزم کے کور ڈرائیف کے حوالے سے ایک چپٹر نساب میں شامل ہوا کیا کہیں گے اس پر دیکھیں بالکل جو زندہ قومیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہیروز کو کہیں نہ کہیں ان کی مثال بنا کے آگے پیش کرتی ہیں جیسے ظاہر ہے ہم قائد عظم کی بات کر لیں بانی پاکستان محمد علی جنہ کی شاعر محمد علی جنہ کی شاعر محمد علی اکبال کہ جو مطلب صحت مند معاشرے کو مزید تقویر دینے کے لیے ہمیں جو مطلب ہیلتی ایکٹیویٹیز سے مطالق ہمارے پلئیرز ہیں جنہوں نے دنیا کھیل میں مطلب بڑے کارنامے انجام دی ہیں جن کی وجہ سے ہم ہمارا کھیل بھی پہچانا جاتا ہے ہمارا ملک بھی پہچانا جاتا ہے تو یہ ایک مطلب پوزیٹیو ایک اچھی چیز ہے اور اس سے ہمارے کھلاری اور نوجوان جو ہیں خاص طور سے طالب ان میں ایک موٹیویشن پیدا ہوگا وہ موٹیویٹ ہوں گے اور وہ بھی جو ہے مطلب ان کو مثال بنا کے اس طرف آئیں گے جہاں تک رہی بات آپ نے کہا کہ ایجوکیشن کی طرف اسپورٹس کو لے کے آ رہے ہیں تو دیکھیں آن اینڈ آف یہ بعض وقت نظر کو آتا ہے اور یہ اگر اچھی بات ہے کہ اسپورٹس جو ہے وہ ایجوکیشن میں آئے اور ایجوکیشن ہی ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پڑھائی کے ساتھ ساتھ آپ تو کھیل کو آگے لے کے ساتھ چل سکتے ہیں خاص طور سے صحت مند معاشرے کو مطلب مزید تطور دینے کے لیے آپ اپنے تالبیلوں میں جو ہے اس کو اسپورٹس جتنا عام کریں گے اتنا زیادہ میں سمجھتا ہوں بچوں کا مستقبل اچھا ہوگا لیکن شہزادہ یہ تو بڑی اچھی بات ہے جیسا کہ فلک صاحبہ نے بھی کہا کہ ایجوکیشن میں جو ہے ہم اسپورٹس کو لے کے آ رہے ہیں لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ اگر آپ جرنلی ایک تقابلی مطلب ہے کہ جائزہ لیں تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ باقاعدہ جو ایک طریقہ کار ہونا چاہیے اسپورٹس کا ایجوکیشن کے حوالے سے اس کی جو ہے ابھی کافی آپ پوری پاکستان کی سطح پر ہمیں کمی دیکھ رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سے ایجوکیشن بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ نائنٹی فائی پرسنٹ ایسے ایجوکیشن اسکول اور کولیجز ہیں جہاں پہ پورے سال میں صرف ایک دن اسپورٹس م upsetting جا ہے وہاں پہ تین چار سو میمانوں کو بلایا جاتا ہے پورے اسکول کے بچوں کو ان کے والدین کو بلایا جاتا ہے اور پورے دن یہ شو کیا جاتا ہے کہ ہم اسپورٹس دی منا رہے ہیں اور جیسے لگتا ہے یسے پورے سال اسپورٹس دی anchor یہ صرف یہ کہ خانہ پری کی جاتی ہے اور جو ایک پورے سال اک ایکٹیفٹیز ہونی چاہیے کسی بھی اسکول کی یا کالیجز کی جیسے کہ اگر آپ تیس چالیس سال پہلے چلے جائیں تو کم و بش جتنی بھی اس زمانے میں اسکول ہوتے تھے زیادہ در سب نہیں لیکن ان کے اپنے گراؤنڈ ہوا کرتے تھے وہاں پہ ڈیلی ایکٹیوٹیز ہوا کرتے ہیں اور ہر شعبے کی ایک ایک کوئی نہ کوئی تیم ہوا کرتی تھی تو وہ تو ایک ایڈموسفیر اب نہیں ہے آپ تو آپ یہ دیکھیں کہ چار سو اور چھ سو ہزار گرس پہ جو ہے پورے پورے بڑے بڑے کالیجز یونسٹریز اور مطلب ایڈیوکیشن کے ادارے وہاں پہ قائم ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ جو واقعی سطح پر جو مطلب اسپورٹس کو ایڈیوکیشن میں اہمیت دینی چاہیے وہ چیز تو آپ کو کم و بش نظر نہیں آرہی لیکن اس کے باوجود یہ خوشائن بات ہے کہ جس جس سطح پر اگر صوبائی سطح پر کچھ اسکولوں میں ایسا ہو گیا تو یہ ایک بہت اچھی بات ہے اس لئے کہ ایسی پوزیٹیو چیزوں کی ہمیں حوصلہ بزائی بھی کرنا چاہیے اس کی تعریف بھی کرنا چاہیے اور اس سے ایک موٹیویشن پیدا ہوتی ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں مجموعی طور پر یہ ایک اچھی بات ہے رہ گئی بات تو آپ نے جیسے کہا کہ نساب میں مطلب یہ کہ کرکٹرز کے ان کی باقادہ پروفائل شامل کی گئی ہے یہ ایک اچھی بات ہے یہ سلسلہ چلتے رہنا چاہیے تاکہ ہمارے جو نوجوان ہیں اسکول کے اور کالیجز کے بچے ان میں ایک موٹیویشن پیدا اور وہ صحت مندانہ سرگاریوں کی طرف اپنا وقت گزارے بجائے اس کے کہ وہ نیگیٹیو ایکٹیویٹی کی طرف ہے بلکل فرنسا بہت ہے بات بات کریں گے اس وقت ہمیں بریک کیلئے کہا جا رہا ہے بریک سے واپس آتے ہیں تو گفتگو کو مزید جاری رکھتے ہیں بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی انحساب میں جو ہے کرکٹرز اور دیگر ایتلیٹس کو جو ہے شامل کیا گیا ہے اس پہ فرانسا بھی کچھ کہہ رہے تھے فرانسا اب کیا کہہ رہے تھے آپ انحساب کے حوالے سے جو کرکٹرز کو چپٹر شائع کی اب یاد آگیا کہ انحساب کے حوالے سے بات کی تو ہم جب چھوڑویا کرتے ہیں تو ایک ہمارا چپٹر ہوتا تھا ہمارا قومی کھیل حاکی تو اس حاکی کی بارے جب ہم پڑھتے تھے تو ہمارے کچھ جذبات اوبرتے تھے پھر ہم ان پلیرس کو دیکھتے تھے پھر گھر جا کے سنتے تھے تو حاکی ہمارا اس وقت قومی کھیل تھا جب ہم نائنٹی سکسٹی میں شاید ہم لوگ علمپک جیتے تھے تو اس کے بعد حاکی کو قومی کھیل کرا دے دیا گئے تھا تو اس کے بعد سے ہمارے حاکی کے اندر اسی طرح کے چپٹر جو ہے وہ اب ہونے چاہیے جو ہمارے جہانگیر خانے جو انہیں بہت عرصے تک پاکستان کا نام روشن کیا شعباس احمد جیسے سویل آباز جیسے علمپک ہم نے پیدا کیے حسن سردال حنیف خان جیسے علمپک پیدا کیے یہ ستارے ہیں جن کے بارے میں ہمارے پلیئرز کو پتا ہونا چاہیے ہمارے ینگسٹر کو پتا ہونا چاہیے اور سندھ ہاکی ایزشن یا سندھ گورنمنٹ جو اس وقت کھیلوں کے حوالے سے جو کام کر رہی ہے وہ بہت عرصے بعد دیکھا گیا ہے کہ کوئی گورنمنٹ لیول پر اتنا کام ہو رہا ہے جو سپورٹ کے لیاز سے کام کر رہی ہے تو میں چاہتا ہوں اس کو بلکل مینج طریقے سے اورگنائز طریقے سے اسکول کالیج میں کام کیا جائے جس طرح ہم ایک وقت میں دیکھا کرتے تھے کہ اسکول کے اندر اپنے پی ٹی ٹی ٹیچر ہوتے تھے ان کے گراؤنڈ سے ہوتے تھے ان کی ہاکی کی کرکل بھی باپیدہ ٹیم ہوتی تھی اور وہ لڑکے ایسا ہوتے تھے کہ اس طرح کی پرفارمز دیکھیں اچھے کالیج میں ان کے ایڈمیشن ہو جاتا تھا پھر یونیورسٹری میں ہو جاتا ریاض بھائی خود ہی جو کراچی یونیورسٹری میں ہاکی کی ایک بہت پسیجن کھلا رہی تھے یہاں تک کہ وہ یہ پاکستان کیم میں بھی آئے وہ اسی ہاکی کی وجہ سے آگے جاتے جاتے ہیں ان کو اسکول میں گراؤنڈ ملیا تھا اس گراؤنڈ میں یہ پرکٹس کیا کرتے تھے کھل جاتے تھے تو آج ہمارے اسکولوں میں گراؤنڈ تو ہیں لیکن وہاں مافیاس کے قبضے ہیں کچھ لوگوں کے مطلب اس طرح ہے کہ وہاں پر ہم کھیل نہیں سکتے گراؤنڈ موجود ہے اسکول کے پاس لیکن اس کو استعمال نہیں کر سکتے فوجہ صاحب ایک چیز جی آپ کیا کہنا خیار صاحب نے ابھی کہا کہ ایسا نظر نہیں آ رہا کہ کالیجز میں ایک سپورٹ ڈے ہوتا ہے انوائل اور وہ دکھاوا ہوتا ہے صرف لیکن خیار صاحب میں اس سے اتفاق نہیں کرتی ہوں کیونکہ اب بہت ٹیلینٹیڈ لوگ آ چکے ہیں کالیجز میں اور وہ ڈیلی ایک دو کلاسز خود لیتے ہیں ٹانگ ٹیبل میں ہمارے ساتھ ہیں اور ہم لوگ پرسکے ہیں لیکن جسے ابھی تھوڑے در پہلے فریض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت ہوا کرتا تھا کہ پی ٹی ٹیچر ہوا کرتے تھے باقعدہ کلاسز ہوا کرتی تھے لیکن یہ چیزیں تو اب ہوتی دکھائی نہیں دیتی ہیں فوجہ صاحبہ کیونکہ اگر دیگر اسکولوں کی بات کریں پرائیویڈ اسکول کی بات کریں گورنمنٹ اسکول کی بات کریں تو ہمیں نہیں لگتا کہ وہاں پر کوئی پی ٹی ٹیچر جو ہے باقعدہ طور پر بچوں کے کلاسز لیتا ہوا دکھائی دے پرانری لیول پہ میں بات نہیں کر رہی کیونکہ پرانری لیول پہ میں اس ٹائم نہیں ہوں میں کالی لیول کی بات کر رہی ہوں جو ہمارے کالی لیول پہ جو سلیبہ جا رہا ہے اس ٹائم جو اکٹیویٹیز ہو رہی ہیں باقعدہ ہو رہی ہیں اور ڈی پی کو ایسے نہیں ہوں تو فوجہ صاحبہ انٹر کالیجز ہوتے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا انٹر کالیجز ہوتے ہوئے دیکھیں یہ بیچ میں کوویڈ نائنٹین میں میری جو لاسکویڈ انٹر کالیجز ہوتے ہوئے سکے جو بھی خوال ٹائم کر 매 순간 آپ woon نینے واقعی ایسے ہوتے ہیں اسے ٹائم قیونش کی بحمد شہر کو ہوتے ہیں تو جی پوٹو ہوتے ہیں جو لوگ دیکھا کرتے کیونکہ ایک وقت وہاں کرتا تھا پورے پاکستان سے انٹر کالیجیٹ کی ٹیمی بنا کرتی تھی کراچی کی نمائندی کی سندھ کی کرتی تھی لیکن اب ایسا ہوتا دکھائی نہیں دیتا کیوں نہیں دکھائی دے رہا ابھی یہ لاسٹ سکس مانت پہلے ہماری سندھ گیم سنجھے پورا سندھ جو ہے اس میں انوالت تھا ہماری سندھ سے جو ہے پورا سندھ ہم تو میں تو کراچی کو بسندھ میں کنسیڈر کروں گی بلکل بسندھ میں ہی ہے کیونکہ میں اس کو سندھی کہوں گی ایک ہی الگ ہے کہ لوکل ایریاز تھے گرس لیول پہ نہیں ہوتا زیادہ کیونکہ پرمیشن کے مسائل ہیں لیکن بوائز میں ٹیلنج جتنا ہے بوائز آئے یہاں پہ عمر کوٹ سے آئے اور وہ ٹیم یہاں سے وین کر کے گئی اب اس ان گیم سبھی بچھلے چال ماہ بہلے ہوئے میں درہا فلکس ایبہ نے جو کہا ہے نا میں جس تناظر میں میں بات کر رہا تھا میرے خواہد شاید وہ سمجھ نہیں سکیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ قومی سطح پر مطلب ایک جو سپورٹ کی پالیسی ہونے چاہیے اور اس پر جو عمل ہونا چاہیے ہمیں اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ابھی فران فرید نے بھی کہا جب میں اسکول میں ہوتا تھا جامعہ ملیا کالیج میں مطلب چار پانچ گراؤن تھے اور ہر شعبے کی ایک ٹیم بنی ہوئی تھی میرا کہنے کا مقصد یہ تھا کہ پہلے انٹر کالیجیٹ ہوا کرتے تھے کراچی کی سطح پر پھر وہ بین اسبائی سطح پر ہوتے تھے اور پھر وفا کی سطح پر مطلب یہ کہ باقیدہ انٹر کالیجیٹ ہوا کرتے تھے ہاکی کے مقابلے فوٹبال کے اس طرح کے تو وہ جو ایک چیز تھی مطلب وہ اب جو ہے نظر نہیں آتی اور دوسری چیز میں یہ کہہ رہا تھا کہ اب جو کالیجز کو یا اسکولوں کو پرمیشن دیتے ہیں وہ آٹھ آٹھ سو گھرس کے ایک مطلب ہے کہ تلوٹ پر دیتے ہیں اسی میں تین چار منزلیں بن جاتی ہیں وہیں پہ ایڈیوکیشن ہو رہی ہوتی ہے دیکھیں ایڈیوکیشن میں کسی بھی ایڈیوکیشن میں سپورٹ کی کلاسز ہونا ایک الگ بات ہے لیکن ہم جو میں جو بات کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ کرنا چاہوں کہ پریکٹیکلی کہ آپ کے پاس اسکول کی اور کالیجز کی ٹیمیں ہیں مختلف شبوں میں ہاکی کی فوٹبال کی باسکٹبال کی یا انڈور گیمز کی ٹیبل ٹینس کی وہ ایک کلچر ختم ہو گیا جو ہمارے ٹیمیں ہیں پہلے ہوا کرتا تھا اور باقیدہ ہر کالیجز اور اسکول میں انڈور مطلب یہ کہ گیمز ہوا کرتے تھے کچھ نہیں تو ہماری جو طالبات ہیں ان کے لیے چونکہ وہ مطلب اپن فیلڈ میں وہ زمانے میں کھیلنے کا ایسا بہو نہیں تھا لیکن بدن باؤنڈری اور مطلب انڈور گیمز کا رواج تھا تو خواد جو ہماری بچیاں تھی وہ باقیدہ اس میں پارڈی سپیٹ کیا گرتے تھیں باسکٹبال میں پارڈی سپیٹ کیا کرتے تھیں ٹیبل ٹینس میں کرتے تھیں ٹیبل ٹینس میں کرتے تھیں تو ان کو کم از کم کھلنے کے مواقع ملتے تھے ہو سکتا ہے جیسے فلک صاحب نے کہا کہ ان کے کالیج میں ہوگا بالکل ہوگا اچھی بات ہیں میں اپریشیٹ کرتے ہیں دو چار کالیجز یا اسکول میں اور بھی ہوگا میں بات کروں ہوں جو سر ریاض صاحب نے ابھی بات کی وہ اس کو میں پہلے بھی انڈرسٹین کر چکی تھی اور ابھی کر رہی ہوں ابھی بھی یہ سسٹم ہے ڈسٹک لیول پہ اور پھر ڈیویجن لیول پہ اور پھر آپ نیشنل لیول پہ لے کے آ رہے ہیں اور ابھی دیکھیں اس اس کا جواب یہ ہے کہ اگر سندھ گیمز ہوئیں وہ اوورال سندھ کی ہوئیں ٹھیک ہے اس کے بعد ابھی جو آل پاکیتان انڈر بورڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے وہ نیشنل لیول پہ ہے نا پورے اوورال جو پاکیتان سے بورڈ کا کمپیٹیشن ہوتا ہے اس میں میں خود جاتی ہوں میری ڈیوٹیز لگتا ہے سندھ سے کتنی ٹیمیں جاتی ہیں اپنی طلبہ و طلبات کی ہر بورڈ کی اپنی ٹیم جاتی ہے جیسے لاس ٹائم بیمنٹن والیبال والیبال بعد میں کینسل ہو گیا تھا لیکن ہماری ہاکی آ آثلیٹکس اور بینٹن ہماری اسلام مار گئی تھی پاکیتان انٹر بورڈ جو کمپیٹیشن ہوئے تھی ہاکی میں کیا ریزلٹ رہا تھا ہمارا سندھ تھا ٹیرو کیا وجہات ہیں کہ کیونکہ اس وقت تو اگر ہم پورے پاکیتان کی بات کریں تو سب سے زیادہ ہاکی اگر ویمنز کی بات کریں تو کراچی کے اندر ہی کھیلی جاتی ہے سندھ کے اندر کھیلی جاتی ہے شیلہ رضا صاحبہ ویمنز ویمنز کی باقادہ طور پر چیئر پرسن ہیں تو ایک جانب تو شیلہ رضا کام کرتی دکھائی دے رہی ہیں دوسرے طرح اگر ریزلٹ دیکھیں تو ہم زیرو آ رہا ہے دیکھیں لاسٹ لیر زیرو ریزلٹ تھا لیکن شیلہ رضا صاحبہ نے چارج لیا اس کے بعد اب دیکھتے ہیں کہ ریزلٹ ابھی جو انٹر بورڈ ہوگا آل پاکستان انٹر بورڈ تو ریزلٹ تو ابھی آئیں گے شیلہ رضا کے جو ابھی جتنی بھی میند کر رہے ہیں یا جو جتنا کام کر رہے ہیں اس کا ریزلٹ ابھی ہم دیکھیں گے ابھی انٹر بورڈ انشاءاللہ دسمبر کے بعد ہوتا ہے ہمیں فلک صاحبہ فکر یہ ہے کہ ہمیں ماشاءاللہ اللہ کے فضل سے پچھپتر سال ہو گئے آزاد ہوئے اس ملک کو اور ہمارے بعد جو مطلب ہم اسی انتظار میں رہتے ہیں کہ اگلے سال ہم کچھ پہنچے ہیں اور ہم جو ابھی فرسٹ اور سیکنڈ سٹیپ لے رہے ہیں اس پر مزید بھی بات کریں گے ریاستہ فرانس صاحبہ ساتھ ٹی ٹونٹی میچز کھلے جانے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ جس طرح ہماری ایشیا کپ ٹی ٹونٹی میں کارکردگی رہی ہے جس طرح ہم میڈل آرڈرز پر انحصار کرنے کی باتیں کرتے نظر آئے لیکن اس میں اس سریز کے اندر بھی ہم دیکھیں گے کہ وہی ہمارے پاس میڈل آرڈرز سیاب ہے تو امید ہے کہ انگلینڈ جیسے ٹیم کے خلاف جو ہے ہم یہ سریز جیتنے میں کامیاب ہو جائیں گے کیونکہ سترہ سال کے بعد انگلینڈ کی ٹیم پاکستان کا دورہ کر رہی ہے چار میچز نیشن سٹیڈیم کراچی میں تین میچز جو ہے کذافی سٹیم لاور بھی کھیلے جائیں گے گو کے کراچی کے وکٹ جس طرح تیار کی جاری ہے کہ امید ہے کہ یہ اسپنرز کو ہیلپ کرے گی تو سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو اسپنرز جو ہیں امید ہے کہ پاکستانی اسپنرز کابو کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے ٹی ٹوینٹی کے اندر انگلینڈ کے بیٹرز کو دیکھیں ہمیں ورلڈ کپ کو مدنظر دکھتے ہوئے وکٹے تیار کرنی چاہیے اور ہمیں وہ بولرز صحیح ہیں جو فاس بولر آسٹریلی کی پچھوں پر گین کر سکیں اگر ہم نے یہاں پر سپن پچھ بنائی اور اپنے سپنرز سے یہ سیریز کسی نہ کسی طرح جید بھی لی ہمیں تو ورلڈ کپ میں جا کے ابھی کھلنا ہے پرفارم کرنا ہے ہمارا مقابلہ انگلینڈ کی مضبوط ٹیم سے ابھی لیکن وہاں پر ساؤت ایفر کا آسٹریلیا انڈیا نیوزلینڈ اور بہت سی طاقت وقت ٹین ٹوٹی کی ٹیمیں ہوگی اور آپ نے کہا ہے میڈل آرڈر کا تو میڈل آرڈر میں ہم نے کوئی سیکھا نہیں ہے بھی میڈل آرڈر میں ہمارے پاس افتخار چاچا صاحب موجود ہیں آسی ولی موجود ہیں خوشدل شاہ موجود ہیں اور میں تو ان سب سے اچھا سمجھتا ہوں نواز کو جنہوں نے پرفارم کر کے دکھایا ہے نواز کی آپ بات کر رہے ہیں کہ اگر جس پہ ہمارے چیف سیلیکٹر صاحب کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارا میڈل آرڈر ہم ایک سال سے اسے تیار کر رہے ہیں بھائی یہ وہی میڈل آرڈر ہے جس پہ محمد نواز بیز بولوں پہ بیالیس رہے ہیں آپ یعنی کہ ایک سپنر سے آپ میڈل آرڈر بیٹنگ کروا رہے ہیں اپنے میڈل آرڈر پہ جو بیٹرز ہیں ان کو آپ پرموٹ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کس طرح کی میڈل آرڈر سے آپ نے تیار کی ہیں جی بابا لازم آپ کے آٹو فارم چلنے اور وہ کسی طرح بھی تیار نہیں ہے کہ میں ونڈ آن بیٹنگ کرنے کے لیے آجوں رزوان کی سٹائکنگ ریٹ آپ کے سامنے ہے چالیس پہ پچاس پچاس پہ پچاس اور اس کے ساتھ ساتھ افتخار بھی یہی کر رہے ہیں اکتیس پہ تیس مطلب اس طرح کی سٹائکنگ ریٹ ہے جب چودہ پندرہ پتہ آپ کھیلیں گے اور آپ یہ توقع رکھیں گے کہ حاسف خوشدنشاہ اور نیچے آرینے والے بیسپن تین سو کی سٹائکنگ ریٹ سے بیٹنگ کریں تو ہر دن اس طرح نہیں ہوتا نہ یہ سیلیکٹر بچیں گے نہ یہ کوج بچیں گے آسٹلیا میں آپ کی جو اللہ معاف کرے میں تو چاہتا ہوں کہ پاکستان ورلڈ کپ جیت کے آئے لیکن ان کی جو جو پولیسی ہیں پولیسیوں میں لگ نہیں رہی کہ پاکستان کو جیت کے طرف لکھے جا رہے ہیں کیونکہ اپنی غلطیوں سے نہیں سکھ رہے ہیں ہم نے آخری ورلڈ کپ جو ہی میں کھیلا تھا ہم اسی پولیسی میں بھی تک چلیں ہمارے ذہن میں کہیں بھی یہ نہیں آ رہا کہ ہم آسٹلیا میں جا کے کھیل لیں ہم آسٹلیا کی پچھوں پر کھیلنا ہے ہم اپنے میڈل آرڈر کو سٹرنگ کریں کیونکہ انڈیا نے اپنی ٹیم کو بہا سٹرنگ کر لیا انڈیا نے منٹر طور پر یہ شک اب ضرور ہا رہا ہے لیکن انڈیا کو آپ مختلف سائٹ دیکھیں گے انگلین کی ٹیم نے یہاں بوین علی کی قیادت میں اپنی ٹیم بیجی ہے آپ دیکھیں گے وہ ہماری پاکستان کی پچھوں میں کسیل کی پرفارمنس دکھاتے ہیں آپ کو رزلٹ یہی پر لینجائے گا پاکستان کی میڈل آرڈر دنیا کہہے کہ پاکستان کی بات بیس میڈل آرڈر جو آپ کی ٹی ٹونڈی میں پرفارم کر رہے ہیں دومنسٹک میں پی ایسیل کے پرفارمر ہے آپ نے ان کو بٹھایا گا ہے فاران فرید صاحب کی بات کو میں صوری ٹو کٹی جی منتوار سا آگے بڑھاؤں گا دیکھیں مجھے تو یہ لگتا ہے کہ جو ایک مائنڈ سیٹ ہے ہماری سیلیکشن کمائی ٹیم اور ہمارے جو ٹیم کے جو خلیفہ کھلاڑی ہیں سوری ٹو سی و دیو رسپیکٹ آپ کپتان کی مثال دے ہیں؟ کپتان دے ہیں اگ دلڑ کے اور بھی شامل ہے میں تو ہی سمجھتا ہوں دیکھیں یہ جو ہے یہ انہوں نے اپنے کھلاڑیوں کو ناجائز طور پر سپورٹ کیا ہے اور یہ وہ مافیا ہے جنہوں نے دوستیاں نبائی ہیں اور جب آپ کسی بڑے مقصد کے لیے جاتے ہیں قومی مفاد کے لیے جاتے ہیں انٹرنیشنل سطح پر جب آپ آتے ہیں تو آپ کو ذاتی مفادات کی قربانی دینی پڑتی جب تک آپ ذاتی مفادات کی قربانی نہیں دیں گے آپ جو ہے قومی مطلب انٹرنیشنلی جو ہے آپ جو ہے بڑی کامیابی نہیں حاصل کر سکتے اور پھر شہزادہ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اگر اس میں نیک نیتی انوال نہیں ہوتی بدنیت ہی ہوتی ہے تو اس میں کبھی کامیابی نہیں ملتی لیکن خدا نہ خاصتا ہمارا قطعی مقصد یہ نہیں ہم تو چاہتے ہیں کہ اپنی ٹیم کے لیے دعا کرتے ہیں کہ وہاں سے جو ہے سرکروک ہے پاکستان کا سب ہلالی پرچاں بلند کرے اس کی پرفارمنس جو ہے ایکسٹر آرڈنری ہو لیکن جس طرح سے آپ میڈل آرڈر بیٹنگ کا مطلب نہ صرف ناکدین کہہ رہے تھے بلکہ آپ دیکھیں سابق جو کرکٹرز ہیں اس قسم کا نہیں ہے کہ وہ رن کر سکے یا میچ فنیش کر سکے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ آرڈ آف فارم بابا رازم اگر اس سریز کے اندر جو ہے ناکام ہوتے دکھائی دیتے ہیں تو ان کی کپتانی پر بھی بڑا سوالیاں نشان ہوگا کیونکہ جس طرح انہوں نے فائنل میچ کے اندر کپتانی کرتے ہوئے دکھائی دیئے محمد نواز سے انہوں نے بال نہیں کروائی ایک عور انہوں نے کروائی جس میں محمد نواز صرف تین رن دیئے تھے لیکن ان کے ذہنوں میں کیا چیزیں چل رہی تھیں گراؤنڈز کے اندر کیونکہ ون من شو کا کردار ادا کرتے ہوئے شاید بابا رازم دکھائی دی رہے کیونکہ پچھلے سے پچھلے میچ میں ہم نے دیکھا تھا کہ بابا محمد رزوان نے ایک ریویو لیا جس پہ بابا رازم نے کہا کہ یہ کیوں لیا کیونکہ اس پہ باقاعدہ کیمرے لگے ہوئے تھے اور کیمرہ اس چیز کو باقاعدہ فوکس کر کے دکھا رہے ہیں کیا کہیں گے پہ کپٹان میں ہوں دیکھیں مجھے لگتا یہ ہے کہ نو ڈاوٹ دیکھیں بابا رازم نے اپنی ایکسٹرارڈنری پرفارمنس سے اپنے فین بنا لیا ہے ہم بھی ان کے فین ہیں بایس کے بیٹس فین جو نے پرفارمنس دیئے ہم ان کو مطلب ہے کہ لائک کرتے ہیں اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں لیکن اگر آپ اپنی مطلب اس اس منصب سے ناجائز فائدہ اٹھانا شروع کر دیں گے تو وہ آپ مطلب یہ کہ یہ بہت بڑی غلط بات ہوگی جس طرح سے آپ لڑکوں کو سپورٹ کر رہے ہیں آپ کی پرفارمنس دیکھیں دنیا میں جتنی بھی ٹیمیں اگر ان کا کپٹان پرفارمنس نہیں دیتا تو وہ اس کو سیلیکشن کمیٹی اور جو بینچ آفیشل دیں بیٹھا دیتے ہیں لیکن ہمارے ہاں بدقسمتی سے کلچر ایسا ہے کہ یہ جو مافیا بن جاتی ہے کپٹان کی اور دو چار لڑکوں کی آپ اس کو نہیں کر سکتے آپ نے بھی بات کی کہ ایسا کپ میں جو ہوا وہاں تو آپ کا کپٹن شپ کا فیلیر تھا آپ نے صحیح وقت پہ صحیح مطلب کھلاریوں کو یہ بولرز کو انٹروڈیوز نہیں کرایا اگر آپ اس جگہ جب بارہ تیرہ ہو گئے تھے اور آپ نے پورا میچ کابو کر لیا تھا پہ اٹھاون ونس پہ پانچ کھلاری جو ہے پویلین واپس چلے گئے تو آپ نے اس ٹیم کو اپنے ہی نہیں دینا تھا آپ نے انہیں موقع دیا آپ لنگر آن کرتے چلے گئے آپ نے روایتی بولر سے بال کراتے چلے گئے اور جس کو اس وقت گین پہ نہیں تھی آپ کو چینج کرنا تھا ویریشن لے کے آنی تھی اس وقت جو ہے آپ وہاں پہ مطلب کچھ کرنی کر نہیں سکے اور آپ جب جیسے میں نے پہلے کہ جب اگر آپ ذاتی مفادات کو رکھیں گے اپنے دوستوں کو نوازیں گے غلط طریقے سے جو میریٹ پہ نہیں ہے تو اس کا تو گفتوکو کو مزید جاری رکھتے ہیں وقفے سے پہلے جس طرح بات ہو رہی تھی ہمارے میڈل آرڈرز کے حوالے سے کہ ایشیا کپ میں ناکام ہمارے میڈل آرڈرز دکھائی دیئے گو کہ وہاں پر ہمارے کپتان بھی بیٹ سے رن کرتے دکھائی نہیں دیئے تھے ریاستہ مزید کچھ کہہ رہے تھے اس حوالے سے کیا کہیں گے ریاستہ دیکھیں شہدادہ میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کوئی ایشیا کپ کے لیے یا کسی مطلب بائی لیٹر سریز کسی ملک سے کھیلنے نہیں جا رہے آپ اتنے بڑے ورل کپ میں جا رہے ہیں آپ ایشیا کپ سے آئے ہیں ایشیا کپ سے ایک ریجن کا تھا اس میں دو ٹیمیں بھی ان سے آپ نے مقابلہ کیا ہمارے ٹیم جو ہے آپ کی ہر ٹیم جیسی ٹیم ہوگی ہر ٹیم جیسی ٹیم ہوگی تو آپ نے جس طرح سے مدل آرڈر بیٹنگ ہم توقع یہ کر رہے تھے کہ دیکھیں شہد ملک جیسے پلیر کو ہونا چاہیے تھا اور سارس سارفاز احمد نے ایک سو چھتے رنز بنائے آپ یہ دیکھیں کہ ملک انہوں نے جو ہے ٹیم ٹی سکس کے مدل برستائی ریٹ سے باقی ہے کہ پانچ انہوں نے کیچز لیے اور اس سے زیادہ وہ پرفارمنس کیا دے گا ہے کہ ایکسپریئنس پلیر ہے جونئر ورل کپ اس کے کریڈر پر جیتا ہے اس نے پھر ای سی چیمپیونس ٹوپی ٹی 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 اس نے مدل بس کی اپنی کپتانی میں جیتی ایک ایسا کپتان جس نے دو مرتبعات ورل ٹائٹل جیتے اس کے ساتھ ساتھ اس کی لیٹسٹ پرفارمنس جو ہے وہ ایکسٹر آرڈنری رہی آپ مدل پلیر سے کیا چاہتے ہیں آخر شریب ملک سر ایسا کپتان جس نے آپ کو گیارہ ٹی 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 سریز بھی جیتا دی جی بلکل کنٹینیو مدلک آپ دیکھیں ایک سال تک آپ جو تھے مدل آپ کی رینکنگ جیتے ہیں لیکن ہماری مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ کو کسی کے تعلقات سئی نہیں ہے یا آپ اسے پسند نہیں کرتے کسی بھی وجہ سے تو وہ ٹیم میں نہیں آسکتا اسی طرح آپ یہ دیکھیں خورم منظور کے مطالق یہ بات کی گئی اس نے ایکسٹر آرڈنری پرفارمنس دی جب آپ خورم منظور کو کافی چانسز بھی ملے ریاض صاحب لیکن جب ٹیم میں وہ شامل ہوتا ہے پھر اس سے رن نہیں ہو پاتے پھر آپ نے حیدر علی کو شامل کر لیا آپ نے ایشٹی اکپ میں تو اس کو مطلب کھلایا نہیں ہالنگ کے خلاف سیریز میں آپ نے سیریز میں اس کو چانس نہیں دیا اتنے بڑے ورلڈ کپ کے لئے آپ نے اسے رکھ لیا مطلب ایک مائنڈ سیٹ ان کا بنا ہویا ہے اور یہ جو ہے مطلب میں اگر کوئی اور بات کہوں تو زیادہ سخت ہو جائے گی لیکن سیدھی بات یہ ہے کہ یہ جو ہے دوستیاں نبا رہے ہیں بلکل دوستیاں نبا رہے ہیں فرانسل فرید صاحب ہے جس طرح دوستیاں نبانے کی بات ہو رہی ہے تو دوستیوں میں خلل بھی پیدا ہوتا دکھائی دیا بابر آزم کرانچی کنگز کی کپتانی کرتے تھے اماد وسیم پہلے کرانچی کنگز کی کپتانی کرتے تھے اب اماد وسیم کہاں ہے کسی کو کچھ پتا نہیں کیونکہ وہ اب صرف نیشنل ٹی ٹوئنٹی میں اپنی پرفارم کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اور جہاں تک دوستیوں کی بات ہوئی تو بابر آزم بہت زیادہ دوستی تھی اماد وسیم کے ساتھ کرانچی کنگز کی بابر آزم میں جب قیادت سمالی تو اوپر سے ٹیم جو ہے نیچے کی طرف آگائی کیونکہ کپتانی اگر دیکھیں تو شاید بابر آزم سے ہوتی دکھائی نہیں دیری ٹی ٹوئنٹی کیونکہ یہ یاری دوستی والی بات ہم نہیں کہہ رہے دیکھیں ہم نے تو آپ کو یہاں بیٹھے کہہ رہے ہیں لیکن دیکھیں وہ بندہ جو درستیل روم سے ہو کے آیا ہے شوہ ملک نے یہ ٹوٹ کیا جب آپ یاری دوستیاں نبائیں کے تو رزرل ایسی آئے گا تو شوہ ملک نے تو اپنے راستے تقریباً بند کر لیا کیونکہ یہ بات انہوں نے کہی تو بابر آزم تو ان کو ٹی میں ہی آنے دیں گے اور شرجیل احمد جو ہے بڑا شرجیل خان بڑا بہترین پرفارم کر رہے ہیں ٹی ٹوئنٹی میں یہاں پر ایونٹ میں سنچیری بنائی لیکن رمی سازہ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو لڑکوں پر پابندی لگ چکی تھی جن پر بہنڈ چکا تھا وہ تو نہیں لیں گے کسی نہ آمیر کو لیں گے نن کو لیں گے ان کے نظر میں ہی آ چکا ہے اور یہاں پر رہ گیا ہیدر علی کا ہیدر علی کا آپ کو چاہیے کہاں پر آپ کا فیلئر کہاں پر ہو رہا ہے آپ کو میڈل آرڈر فیلئر ہو رہا ہے تو آپ کے پاس بیس بیس منتہ سرفراس جو میڈل آرڈر نے بہت اچھا کھیل سکتا ہے اگر آپ کو اس کی کیپنگ پسند نہیں ہے تو آپ اس کی میڈل آرڈر بیٹنگ استعمال کر سکتے تھے آپ نے کپتانی کی بابا رازم کی دیکھیں میں آپ کو مثال دوں گا پی ایس ایل کا سب سے کامیاب کپتان شاہنشاہ آفریدی تھا جس نے لاہور کنندر کو ٹائٹل جدوایا بلکل سیکنڈ نمبر پر آپ کا جو بہتین کپتان تھا وہ رزوان تھا جس نے ملتان سلطان کو فائنل پہنچایا اس کے بعد آپ کا اماد وسیم تھا جس نے کراچی کنگ کو فائنل پہنچایا فائنل اتنی نگائٹیو کرکوٹ اتنی ڈیفینسی پولیسی پہ لے کے جا رہے ہیں آپ پاکستان کو جو خاطرہ بلکا ہے فرانزب اس میں ایک چیز ضرور ہے بابا رازم ورلڈ کلاس بیٹرز ہیں اور یقینا جس طرح کی پرفارمس ہیں تو اس میں ان کا کوئی سانی نہیں ہے بیٹنگ کے معاملے میں لیکن کپتانی کے معاملات پہ دیکھیں گے تو بہت سوالیا نشانات ہیں ان پہ اٹھتے دکھائی دے رہے ہیں تو جہاں تک ہم سابقہ کرکٹرز سے ہماری بات ہوئی ان پہ بھی تنقید کرتے ہوئے کپتانی پہ دکھائی دے رہے ہیں بلکل ان کی بیٹنگ صلاحیح پہ دوسیم پاکستان کی کپتان کہا جا رہے تھا سرفرا سنسان پاکستانی کپتان رہے چکے وہ ٹی ٹونٹی سیریز میں سب سے پاکستان کو جدانے والی کپتان نے جن سے ان کو خطرہ نظر آرہا تو شاید وہ راستہ رکھنا چاہ رہے ہیں یا ان کی ایک ٹیم ہے جن کا گروب بنا ہے دیکھیں افتقار ٹیم سے باہر آج میچوں کی خراب پرفارم پر آسی والی میچ سے باہر نو میچوں کی خراب پرفارم پر خوش دشال سے پرفارم نہیں ہو رہا لیکن ٹیم میں ہیں تو فقر زمانے کون سے قصور کیا تھا اگر وہ ان کو ٹیم میں رکھ لیتے آپ وہ خراب کون کے خلال لیکن یہ ہے جو ان کے گروپ ہیں یہ یہ جو کہ لوگ جذبات کر رہے ہیں کہ اس کے کان پہ چھوٹ لگی تھی وہ بیٹنگ کرنے کیا جب اس کے کان پہ چھوٹ لگی تھی کپنان نے آپ کیوں کیوں کاری نواز عور کیوں کیوں کاری ایک انفیڈ بندہ جس کی چھوٹ چکی آپ جس طرح ہمارے جو کوچز ہیں اگر ہم بیڈنگ کوچ کی بات کریں تو ہمارے پاس محمد یوسف بیڈنگ کوچ ہے لیکن انہیں زیادہ تر جو ہے تی ٹوئنٹی کرکٹ کا تجربہ نہیں ہے سیکلین مشتاق کی اگر بات کریں تو وہ بھی جو اسپینر بالنگ کوچ کی حیثیت سے بلکہ ہیٹ کوچ کی حیثیت سے ٹیم کے ساتھ ہیں تو وہ بھی وہاں پر جو ہے تی ٹوئنٹی کرکٹ اتنی نہیں کیلی بھی ہے تو سمجھتے ہیں کہ یہاں بھی تھوڑا سا سٹائک ریٹ کے مسائل ہیں پلیئرز کے ساتھ جو بھلکو جہاں پر ساکلین کوچھ تک کوچھتے ہیں اگرینڈ کی ٹیم میں ہے یا ویس انڈیز کی ٹیم میں ہے وہاں پر ایسے باللک کوچھتے ہیں تو ان کو وہ باللک کے لئے رکھاتے ہیں یہاں یہ ہیڈ کوچھیں اب سب کچھ یہ پلان بنا کے دے رہے ہیں کسی رہا کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے جب آپ پلان بنا کے دے رہو تو آپ اپنن کو اس پلان بنا کے دے رہو کہ آپ نے اسے ٹیک ریٹ سے بہتنگ کرنی ہے مدل اورر آپ پلان بنا کے دے رہوängt اس پلان بھاتنگ تو ساڑا اس آرہ پلان آپ کا ہے عبد الماجد بھاتی نے سیگرین المستاقذた خانفرنس میں جب ایسے بہتنیٰ انداری مستاقصاش ریچے سے سواح apprentices اور اکھرے والے کے لئے آپ نے 300 سے 400 کا ستیکھ سیکھا تک پیٹنگ کھے ہیں اسی ہی ہم نے ہی ہمیں تی ٹی ٹونٹی مائچے میں سے سے aperture جیتے ہیں تو ہر دین جو ہیں سندے نہیں ہوتا اور ہر ایونٹ اسی نہیں ہوتا اب آپ کو ورل کپ کے لئے جا رہے ہیں اور ورل کپ کا سمی فانل آپ نے ہار دیا تھا اب آپ کو ورل کپ جیت کے نہیں آئے تھے اب آپ کو ورل کپ کے لئے جا رہے ہیں تو آپ نے جہاں پر کہ جو کھلا ہوتے ہیں تو آپ کو پورا کرنا ہوتا ہے لیکن ہم لوگ اسی پیٹرن بے چلیں ہم نائنٹی سکسٹی ایٹ کی کرکٹ کھیلیں دنیا کان سے کان پہنچ گی مورڈن کرکٹی ہو چکے ہیں تی ٹوٹی میں چھے اور میں ستر اند بنایا جا رہے ہیں آپ تیس چالیس پہ چلیں ہمارا اس تاکی کیلے چھے اور کی اندر سبابی سے بھی کام ہے ملک سب بات کریں گے پاسا فلک سایوہ کے پاسا فلک سا بھائی کھٹنا ضروری ہوتا ہے پیلیئرز کو جو ہے گراس روٹ لیول سے بنانا بہت زیادہ کیونکہ گراس روٹ سے ہی لے کے آتے آگے ہم پیلیئر بنا سکتے ہیں وہ ہی پرفارمس دے سکتے ہیں کیونکہ جب تک ان کو گراس روٹ نہیں ملے گا جب تک آپ کو پیلیئر نہیں ملے گا اور ان کی پرفارمس لینے کے لیے آپ کو گراس روٹ سے لینا پڑے گا اچھا فوضی صاحبہ جس طرح آپ فیزیکل ایڈوکیشن سے تعلق ہے آپ کا تو مختلف جو اسیویشن ہیں مختلف جو گیمز کراتی ہیں وہ مختلف ورک شاپ بھی منقعت کرتی ہیں تو یہ کالیجز اور اسکولز کی سطح پر جو بہت زیادہ اب دیکھا جا رہا ہے کہ مختلف ایڈوکیشن اپنا یہ کردار بھی ادا کرتی دکھائی دے رہی ہے ورک شاپ منقعت کر رہی ہے مختلف پالیجز کی اندر کر رہی ہے تو سمجھتی ہیں یہ بھی ایک اچھا چیز دکھائی دے رہی ہے بہت پوزیٹیو اسٹیپ ہے یہ اور ہونا بھی چاہیے ورک شاپ اور دیکھیں ڈیلی بیسز پہ ہر ورک شاپ ٹریننگ دینا بہت ضروری ہے اور ہر سبجیکٹ میں ہے اور ہمارے فیزیکل میں بھی اگر یہ سٹیپ اٹھایا جا رہا ہے تو بہت پوزیٹیو ہے لیکن اس پہ کتنا کوپریٹ گرتی دکھائی دیتی ہے کالیجز کے سطح پر جو ہے کالیج منیجمنٹ کوپریشن تو بہت کم ہے کیونکہ ہمیں اگر کسی بھی ڈی پی کو کوئی پروگرام آرگنائز کرانا پڑتا ہے کسی بھی کالیج میں جا کے اگر یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ برک شاپ کروانی ہوتی ہے ٹریننگ دینی ہوتی ہے تو اس کے لیے ہمیں پرنسپل کو اپنے اس کو لینا پڑتا ہے لیکن پرنسپل اگر نگلیٹ کرتی ہیں تو پھر ہمارے لیے بہت پرابلمز ہوتی ہیں اور یہ ہوتا ہے ایسا جب تک پرنسپل اگری نہیں کر دی تو ہم کوئی پروگرام کرا ہی نہیں سکتا ہے اچھا فلک صاحبہ مختلف کالیجز میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو گیمز ہو رہے ہوتے ہیں اس پر بھی ہم نے دیکھا بھی پچھلی دن جو گیمز چل رہے تھے اس پر فنڈ کے بڑے معاملات دکھائی دیئے ہمیں کیونکہ سن گورنمنٹ یہ کہتی ہے نظر آئی وہاں پر کہ کالیجز کو ہم جو فنڈ ریلیس کرتے ہیں وہ اسی میں جو ہے اسی فنڈ سے جو ہے وہ ایونڈ منعقید کرے تو سمجھتی ہیں ایسے میں کب تک جو ہے گورنمنٹ کے فنڈ پر جو ہے ایونڈ ہوتے رہیں گے اپنی مدد آپ کے تحت کالیجز کے اندر جو ہے ایونڈ ہوتے رہیں گے ایک وقت ایسا آئے گا جس طرح جو ہے گیم سے پرشاہالی کی طرف چلے گئے پھر ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ چیز ہوتی نظر آئے گی یہ بہت اچھا سوال ہے اور یہ میں خود بھی کرنا چاہتی تھی اس ٹاپک پر بات کہ یہ ہمیں بہت تکلیف دیتی ہے یہ چیز کے پرنسپل ہمارے ساتھ جو پھوئیا اکتیار کرتی ہیں مجھے خود ہوسٹ دیا گیا وولی بول کا کے سندھ گیمز کا لیکن میں نہیں لے سکی میں نے اپنے اون پر ان کو بینر وغیرہ کروا کے دیا لیکن جو ہوسٹنگ ہے وہ نہیں لے سکی کیونکہ پرنسپل نے اگری نہیں کیا کہ ہمارے پاس فنڈ ہی نہیں اور یہاں تک ہمارے ساتھ تو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے کوئی سپورٹس فنڈ آپ کو دیا ہی نہیں جاتا گورنمنٹ نے بلکل سٹاپ کیا ہوئے کوئی سپورٹس کے نام سے آپ اگر لیٹر لے آئیں تو نہیں ہے فنڈ ہمارے پاس ہم تو اپنے پاس سے کر کے دے رہے ہیں اگر کئی ٹائلز ہوتے ہیں یہ ابھی سر ریاض صاحب نے یہ بات کی کہ کالیج میں کام نہیں ہوتا ڈی پیز کام تب کریں گے جب ان کے ساتھ سپورٹ ہوگی پرنسپل کی اور ٹائلز کے لیے اگر میں اپنے پاس سے کنوینس کروں اور بچیوں کو لے کے جاؤں تو یہ تو مجھ سپورٹ پہ ہے کتنا کروں گی میں اگر مجھے سپورٹ ہوگا تمہیں کار پاؤں گی تو سپورٹ کی بات ہو رہی ہے تو ریاض صاحب ہے جس طرح ایجوکیشن میں فنڈ کے معاملات ہیں اسی طرح پاکستان اسپورٹ بورٹ بھی فنڈ کے معاملات میں بہت پیچھے دکھائی دیتی ہے جن کے تعلقات اور جن کے دوستیاں نیبانی کی بات آتی ہے تو بہت سے جگہ پہ وہ ففٹی ففٹی پرسنٹ پر کام کر دی رہتے ہیں اس پہ کیا کہیں گے اب؟ لیکن فنڈ کے مسائل تو اسلامباد سے شروع ہوتے ہیں اور وہ کسی بھی ایک چھوڑی سے ڈسٹرک پہ آکے ختم ہوتے ہیں یہ بہت بڑے مسائل ہیں اور ان کا حل جو ہے یقینا ہمیں ڈھونڈنا چاہیے اور یہ وہ لوگ ڈھونڈیں گے جو ہمارے پولیسی میکرز ہیں جو ہمارے ٹھنک ٹھنک ہیں جو ہمارے ملک کو مطلب آگے لے کے جانا چاہتے ہیں یقینا ان کی بھی یہ خواہش ہوگی کہ ہمارا ملک ہمارے ٹھنڈوں کے بھالے soAR کے کو أول ہوجانا پارہے ہوا ٹھنڈ من اور ایک چاہتے ہیں جو ہمارے پڑھیں инیشل اسٹیج پہ جاری ہوتے ہیں وہ پڑھیں ہمارے پڑھیںNext کے پاراب پوری اس آداز میں پہنچیں اگر ایک کروڑوں پر میں ملتے ہیں تو جو مسائل جوڈ کو��어 تجازی جاہی ہے اور انہوں نے فلگ صاحبہ نہ بلکل صحیح نشاندائی کی کہ یہ ہمارے آپ دیکھیں یہ ہمارے صرف ایڈیوکیشن کا پرابلم نہیں ہے یہ ہمارے تمامی پرابلم مطلب آپ ہیلتھ کو دیکھ لیں ایڈیوکیشن کو دیکھ لیں مطلب سپورٹس کو دیکھ لیں سبی جگہ کم اور بیش یہی حال ہے ابھی آجی کل میں ایک سوشل میڈیا پر بڑی ویڈیو عام ہوئی ہے وہ مطلب کسی ہوسپیٹل سے مطالق کے مہاں پہ ڈینگی کے مریض پڑھے ہیں وہیں پہ پورا کورا پڑھا ہے وہیں پہ بچارے مطلب مریض بھی ہیں اور کوئی سفائی کا کوئی انتظام نہیں ہے تو کہنے کا مقصد یہ کہ جو کنسرن لوگ ہیں چاہے وہ مطلب سپورٹ سے تعلق ہو ان کا ایڈیوکیشن سے تعلق ہو ہیلت سے تعلق ہو اور زندگی کے کسی بھی شعبے سے تعلق ہو وہ اپنی اپنی سف پڑھا پر کام کیوں نہیں کرتے اور اگر ان کو فرنس نہیں ہے تو اس کی نشاندہی کیوں نہیں کرتے وہ یہ تو ایسی چیزیں جو سوشل میڈیا پر آ جاتی ہیں اور لوگوں کو پتہ جل جاتی ہیں لیکن ایسی چیزیں ہیں جو آپ کو پتہ ہی نہیں چلتی اور مطلب صحیح نشاندہی کی انہوں نے کہ جی ایک انڈیویجل کیپسیٹی میں کوئی بھی مطلب ہے کہ فیزیکل انسٹرکٹر یا پروفیسر وہ اپنی جب سے کہاں تک پیسے جاں تک کام کرتا دکھائی دے گا پروگام میں � ریاض بھائی فوضیہ فلک صاحبہ آپ کا بہت بہت شکریہ فران فرید صاحب آپ کا بہت شکریہ ریاض الدین صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگام کا اختتام کرتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ پاکستان میں کھیل اور کھلاری ترقی کرتے رہیں اور پاکستان کا سب زلالی پرچم دنیا بر میں روشن رہے اسی کے ساتھ اپنے میزبان شہزادہ مہین کو اجازت دیں پاکستان زندہ بات موسیقی